بسم اللہ الرحمن الرحیم بسوٹیو کرے ہیں ہمارے سب موجود ہیں حسن رضا صاحب اگر ان کی بات کی جائے تو سب سے کم عمر یہ جو ٹیسٹ فیکٹ میں انہوں نے ڈیبیو کیا ان کے پاس ابھی بھی وہ ریکارڈ موجود ہے اور آج جب بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے سر السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام آپ لوگ یہاں پر آئے اور یہاں پر جو بچے ٹریننگ کر رہے ہیں ہے یہ بہت خوش ہو رہے ہیں یہاں پر جس طرح کی کرکٹ سپورٹ کمپلیکس بنایا ہے ہمارا سب سے پ بتائیں کہ اس کا کیا عراض ہے کہ ابھی تک آپ بالکل فریش اور ینگ نظر آتے ہیں اس کا عراض ہر انسان کے پاس ہوتا ہے فٹنس لیول ٹریننگ جم جو کہ بہت ضروری امپورٹنڈ ہے ہر ہمینگین کے ساتھ ہوں چاہیئے چیزیں اور میں خود چارہ سال سے کھیل ہوں کرکڑ میں جب چارہ سال میں کھلنے آیا تو اس ٹائم بھی کافی ٹریننگ کرتا رہتا تھا تو آج بھی دیکھیں آپ بچے جو ہیں کیب میں ٹریننگ کر رہے ہیں پیکٹس کر رہے ہیں تو انسان کی جو سب سے بڑی ہیل دی ایکٹوٹیز ہوتی اس کے ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کی جو فٹنس لیول ہے وہ امپورٹنڈ ہوتا ہے جس طرح سے آسکل پی ایسل کے میچے ہو رہے ہیں یہاں پر آگے پلیئر بھی کھیل رہے ہیں سارے پرفارم بھی کر رہے ہیں تو میں بھی انہی تیم کا حصہ بھی ہوں اور ٹریننگ اپنی کرتا رہتا ہوں پیکٹس کر رہتا ہوں پیکٹس کر رہتا ہوں میچے کھلتے رہے ہیں تو یہ میری فٹنس کا رہا ہے سہی اچھے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے حسن رزا کو ایسا سپرسٹار ایسا کرکٹر سب جانتے ہیں لیکن اصل میں حسن رزا کون ہے حسن رزا ایسا پلیئر رہا ہے اور اسکول کرکٹر میں جیسے ہام بچے ہوتے ہیں اسکول میں کھیلتے ہیں کالیج میں کھیلتے ہیں جن کو کرکٹر شوق ہوتا ہوتا ہے لیکن میں کھلتے ہیں تو وہی پلی فرم مجھے ملاسکول کی لیول سے اور جب میں کھیلتا رہا اس میں میری دو سکولیک تھے وہ میں کھیلتے رہے اور کھیلتے کھیلتے پہ اینڈر 15 واللکپ میں ہوتا ہے وہ لندن میں ہوا لومبارڈ واللکپ جس میں توفیق عمر جس میں یاسر فرات اور میں اور حسن رزا مینایم کھیلتے رہا اس میں اور دیگر جو کامان اکمل ہیں وہ کھیل رہے ہیں شویب ملک وہ کھیلتے رہے تو اس ٹیم پہ ہم لوگ حصہ بنیں اور پھر ہم پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے اور نائنٹیز کے دور میں جب ایک ٹائم پہ پاکستان کی ٹیم بہت بڑی ٹیم تھی جس کے واسے ہمیں چانس کم ملتے تھے مگر ہم فیلڈنگ بہت اچھی کرتے تھے مناسبت ہمیں ٹیم کا ایسا ہوتے تھے ہم پاکستان ٹیم کے حسن صاحب جس طرح سے گر بات کی جائے تو اب تو لیگز آگئی ہیں آپ کے پاس فرنچائزز ہیں آپ ان میں کھیل سکتے ہیں اس میں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں لیکن آپ کا جو ٹائم تو اس میں چانس ملنا ایک بہت بڑی بات تھی اور چودہ سال کی عمر میں مطلب کب سے کرکٹ کھیل رہے تھے کیسے کھیل رہے تھے اور کیسے اتنی مطلب آگے پہنچ کی چودہ سال میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کوئی کیریئر میں جانا ہے یا کچھ اپنے لیے کرنا ہے اس وقت آپ کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اس طرح سے کبھی سوچ آتی نہیں تو کیسے ہوا یہ سکتے ہیں بس ڈریم ہوتا ہے سٹریٹ ٹرکیٹ ہمانیاں بہت زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں اور ایشیا میں دکھا جائے تو سری لنکا انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ سٹریٹ ٹرکیٹ ہوتی ہے سٹریٹ پر لوگ ڈے بال کھلتے ہیں ٹائنز بال کھلتے ہیں اور دیگر ایکٹریٹیز ہوتی رہتی ہیں اس میں سے جب اسکول کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں اس میں میچز ہوتے ہیں ٹیموں کے تو اس میں مجھے چانس ملا ہے پھر میں نے تین ٹورنمنٹ اسکول کی طرف سے کھیلے اور پرفارم کیا پھر اس کے بعد میں سیلیکشن میں آگے انڈر فیفٹین کی پاکستان کے لیول پر ایسی کھیلتے کھیلتے پرفارم کرتا رہا اور چھے سنچری میں نے انٹرڈ ڈسٹرک میں کی جس کی وجہ سے پھر مجھے عزاز حاصل ہوا کہ چورہ سال میں میں نے یہ سائیڈ میچ اپنا زمباوے کے خلاف کھیلا اور آشکل زمباوے کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہوئی ہے اس ٹائم پر زمباوے کی ٹیم بڑے اچھی ہوتی تھی اور وہاں مجھے چانس ملا سائیڈ میچ میں پھر میں نے ٹیسٹ میچ کا ڈیبیو کیا اور وہاں مجھے موقع ملا پاکستان کی جائے وہ ریپیزننگ کرنے کا آشکل جس طرح سے ماشاءاللہ چودہ سال میں آپ نے ڈیبیو کیا اور اگر یہ کہا جائے تو ابھی بھی آپ کا یہ ریکارڈ جو ہے یہ کسی نینی توڑا یہ آپ کے پاس ہی ہے تو مطلب چودہ سال کی عمر میں ڈیبیو کرنا اس کے ساتھ ایڈوکیشن کس طرح سے آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا کہ آپ کے ایڈوکیشن ہے اور کہاں سے آپ بیسیکلی بلانگ کرتے کیونکہ شاید بہت سے لوگ ان کو ابھی تک نہیں پتا چلتا کہ حسن رضا ہے کہاں سے بلانگ کرتا ہوں اور کافی کرکٹ کراچی سے کھیلتا رہا حبی بین کی دماندی کرتا رہا اس کے بعد پھر پنجاب میں بہت زیادہ کرکٹ بین ہیں یہاں پر کھیلی ہے لاہور میں کافی کرکٹ کھیلی ہیں ہماری جبک ایٹمیز تو ابھی شروع ہوئی ہیں دوہزار چار میں اس کے علاوہ پر ایش بیل کی کیپٹنسی کرتا رہا میں تیرہ چور سال حبی بین کی ٹیم بھی کپتانی کی ہے جس میں شان مسود جو ہیں آج کے ملتان سوزان کے کیپٹین بھی ہیں ٹیس بیٹسمن بھی ہیں ایم ایش حزاد ہیں اور دیگر پلیس پاکستان کے جو ہیں وہ ساکھ کھیلتے رہے یونس خان بھی ہیں اب میں اسلام آباد میں شفٹ ہوا ہوں یہاں پر اور چار سال سے نیول انکریج اکیڈمی ہیں اس کو رن کر رہا ہوں یہاں پر اور آگے یہی موٹیف ہے کہ اس میں سے ایک اور حسن رضا یا ایک اور شاید آفریدی یا ایک اور یونس خان نکلیں ہم اس بہولت نکلیں یہاں سے اچھا جس طرح سے حسن رضا صاحب آپ نے کہا کہ نیول انکریج میں جو ہیں آپ یہاں پر موجود ہیں تو تھوڑا سا بتائیے گا دیکھنے والوں کو کہ اصل میں نیول انکریج ہے کیا نیول انکریج ایک سوسائٹی ہے جس طرح سے ڈیولپ سوسائٹی ہیں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ سوسائٹی ایسی ہے کہ جہاں پر فیسلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے اکومڈیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر سیولین لوگ بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو جتنے بھی نیولز کے آویسرز وغیرہ ہیں ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں اور دیگر لوگ وہ ہیں جو یہاں پر ایک ایٹمانسٹر کو ریٹلائز کرتے ہیں اور سپورٹس کمپلیکس ہے پورا یہاں پر ایک اچھی فیسلیٹیز ہے جو بھی پاکستان کے جو ہمارے چودہ یا بیس کروڑتے ہیں تیس کروڑتے ہیں ان کو یہ فیسلیٹیز حاصل ہوتی ہیں یہاں سے جو پلے ٹیلنٹیٹ ہوتا ہے جو پرفارم کرتا ہے وہ پاکستان کے لئے کھیلتا ہے صحیح حسن صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہاں سے انشاءاللہ ایک نیا حسن رزا شاہدہ فریدی اور بہت سے ہمارے جو سپرستارز ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اپنا نام بھی روشن کیا تو آپ کے جو بچے ہیں ان میں سے آپ کا کوئی بیٹا یا اس طرح سے کوئی اس فیلڈ میں آیا ہو یا آپ سمجھتے ہوں کہ کل آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ کی طرح اپنا نام پیدا کرے گی دیکھیں کوئی کیا کتنی کر سکتا ہے لوگ اپنا پرین ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی پالیٹ بنتا ہے بہت ساری اپنی چیزیں کرتا ہے جب آپ آتے ہیں جاتے ہیں پریکٹیس اور بکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے انسان کی روٹین بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ میں گھر میں بھی ماری کرکٹ ہوتی رہی ہے اور شاہین ازا میرا بیٹا ہے وہ پندرہ سال کاؤنے والا ہے چورہ سامنے میں نے ریکارڈ کیا تھا تو وہ بھی ٹریننگ بھی کر رہا ہے یہاں پر پیکس بھی کرتا ہے اور احب کہ اچھا پلے فرم بچوں کو ملے اور اچھی اگر ان کو گروت ملے گی تو وہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں اور ان کو اچھے مواقع ملے تو چانس اویل کر سکتے ہیں پاکستان کے لئے اچھا حسن صاحب آپ نے چانس اویل کیا آپ کو موقع بھی ملا چودہ سال میں ڈیبیو کیا لیکن ابھی بھی کرکٹ ہلکوں میں اس بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے یہ بات کی جاتی ہے کہ حسن رزا کے ساتھ کی جو پلئر سے جن میں مس پول حق چونسان اور بہت سے نام ایسے ہیں جو بہت آگے چلے گے اور آپ کا انٹرنیشنل کیریئر کیوں کام رہا کیا وجہ سمجھتے ہیں ایکشولی جب نائنٹیز میں پلئر کھیلے ہیں تو اس ٹیم پہ ہماری بیڈنگ اگر دیکھی جائے پاکستان کی بہت لمبی بیڈنگ ہوتی تھی جس میں سیر انور جیسے اوپنر آمیر سول جیسے اوپننگ بیٹسمن پیر ہوتی تھی جو کبھی دس سال تک ہٹے نہیں ہیں اس کے بعد اجاز احمد انزمار مولا بہت بڑے پلئر تھے وہ پلئر تھے جو درست سال سے پاکستان ٹیم سے دروپ نہیں ہوتے تھے جہاں ہمیں چانس بھی نہیں ملتے تھے کم تو نائنٹیز میں اگر دیکھیں نائنٹی نائن میں دیکھیں ایک سیریز سالزا کی ہوئی تھی جس میں شیب ملک اور میں ٹرل مین تھے بلکل اور وہ مچ ٹائی ہوتا اگنس سری لنکا کے تو ہم لوگ تین چار ونڈے مگر از ایسے فلٹر میں رہیں کیونکہ ہماری اس طرح ان کے جگہ نہیں ملتی تھی پاکستان ٹیم میں ایسا یہ ایتنے بڑے لینجنی بیٹسمن ہوتے تھے پلئر ہوتے تھے ان کی جو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے بڑی مشکل ہو جاتی تھی اور اس دور میں ٹی ٹوئنڈی فرمیٹ تھا وہ نہیں ہوتا تھا ونڈے کرنٹ نہیں ہوتی تھی اب پی ایسے فرمیٹ ہوتا ہے دنیا کی ڈیفرنٹ لیگز ہوتی ہیں جس میں پلئر پرفارم کرتا ہے اور ٹی وی پہ آتا ہے ہالیٹ ہوتا ہے پھر وہ سیلیکٹ ہو جاتا پاکستان کے لئے اچھا حسن صاحب جس طرح سے گر بات کیجئے آئی سیئل کے تو متنازی لیگ رہی ہے آپ اس کا بھی حصہ رہے ہیں تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا کبھی اس پر گیل فیل ہوا مطبق کیا کیسی اوورال فیلنگ تھی آپ کی اس لیگ کا حصہ بنی ہے آئی سیئل کے اچھا فرمیٹ تھا ہی ہے اور بی سی سے آئی جو باہر کے بورڈ ہے اس نے ہی شروع کر رہی تھی کرکٹ وہاں پر مگر وہی آگیا سٹو کی بات میں کیونکہ سپانسرشپ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پاکستان کی اٹھائیس یا تیس پلیئر جو وہاں پر کھیلنے کے لئے گئی تھی اس میں انزمان ملک بیتے ہیں اس میں بہت سارے پلیئرز ہیں مشتاق احمد بیتے ہیں بلکل اور وہاں پر جو ہے مجھے کہا جاگتا کہ میں ٹیس پرکٹ میں کھیلتا ہوں مگر ٹی ٹونٹی بھی جو وہاں کھیلنے کے لئے گیا پہلی دفع تو وہاں امنان نزی نے پرفارم کیا اور وہاں میں نے فاسٹس 50 کی وہاں پر 98 ٹرینس میں نے کیے ممبل چیمز کے گینسٹ اور وہ میری پرفارمیس بیس پرفارمیس تھی وہاں پر جس کی وجہ سے پاکستان میں ہم لوگ یہاں پر آئے تو وہ مجھے ٹی ٹونٹی کھیلنے کا بھی چانس مل گیا آگے دومیسٹر کی طرف سے میں ٹی ٹونٹی بھی کھیلتا رہا کپٹن میرا کراچی زیبرا کا اور ڈالفن کی ٹیموں بھی کھیلتا رہا تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی مارکٹنگ بھی ملی ایڈوٹائزنگ بھی ملی اور جو پلیئرز تھی پرفارم کنے والے تھے وہ سارے پرفارم بھی کی ہیں اور انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ جو پپلیشن نے بہت زیادہ ہے انہیں بہت لائک کیا پاکستانی پلیئرز کو وہاں پر صحیح اچھا سارا اگر پی اے سل کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ وہ پاکستان کا ایک بہت زبردست برینڈ بن گیا ہے بہت سے پلیئرز جو پی اے سل کی اترو جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور بہت سے ینگ ٹیلنٹ سامنے آئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پی اے سل کو پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی جو نیشنل ٹیم ہے اس میں اس کا کتنا رول رہا ہے اور پاکستان میں اگر بات کی جائے انٹرنیشنل نیویل پر بات کی جائے تو پی اے سل کو اب کیس طرح سے دیکھنے ہیں بہت زیادہ رول ہے پی اے سل کا سیزن 3 اور 4 میں میں کومنٹی بھی کرتا رہا ہوں پی اے سل کی اور پی ٹی وی سپورٹ سے بھی رہا ہوں دیگر اور چینل سے اس کے ساتھ بھی میرا ایک تذبہ رہا ہے یہ پرٹک پی اے سل کی ہیدرلی ہیں جو ابھی کھیل رہے ہیں زماری خلال دیکھیں دیبی ہوئے ہیں نسیم شاہ کو دیکھیں ینگ پلی رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں ہسنین ہے وہ پلی رہے ہیں اور موسیٰ خان جوہاں ابھی نئے آئے ہیں اسلام آباد جنراتی سے وہ کھیلتے رہے ہیں ابھی ریسینٹی زماری کی ٹیم آگی ہے پاکستان انہوں نے ونڈے میکس کا دیبی ہو کیا ہر اس راوف ہے جو کہ وہ پروڈیکٹ ہے لہہر کلندر کی سیوے لگتا رہے ہیں جو کیپٹن نے لہہر کلندر کے بلین اس کے بہت سارے پلیئے ہیں وہ بہت سارے پلیئرے ہیں اور چانسز ملتے رہتے ہیں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے پاکستان کی چھے ڈسٹرک جوہاں ہے چھے ریجن کے دمیسٹک کے میٹھیں ہو رہے ہیں جس میں پاکستان کے топ کلاس پلیئر بھی کھیل ہیں دومیسٹک اور انی نائنڈی کی پلیئر ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں تو کمپیٹیشن بہت ٹف ہو گیا آپ جس کی وجہ سے جو پلیئرز یہ کھیل رہے ہیں ان کو پاکستان کا موقع مل رہا ہے تو آئی ہوب کہ یہ آگے پاکستان کے لئے لیمبر کرکٹ کھیل رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ اچھا آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے پی ایس ایل کی بات کی اور اس کے ساتھ اگر آپ کی اوورال کیریر کے بات کی جائے تو آپ نے ونڈے بھی کھیلا آپ نے ٹی ٹوینٹی بھی کھیلا ٹیسٹ کی تو ڈیفینیٹلی آپ کے پہچاند ٹیسٹیں بنی تو کیا ایسا ہے جو رہ گیا ہے اور جو کرنے والا ہے اب بھی تو سارے فارمٹ کھیل دی ہے سارے کرکٹ کھیل دی ہے ماسٹر لیگ ہوتی تھی پہلے ینگ لیگ تھی ینگ ایج میں وہ بھی کھیلے اس کے بعد جو موسیقی حسن صاحب موسیقی 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 شادیاں کی ایک ہی ہے اور اللہ کہہ رہے کہ ایک ہی ہے اور میں اپٹا باب سے میرے شادی ہوئی ہے زبردر اور کراچی سے میرا تعلق رہا ہے اور کزن کی میری جو ہے وہ ریلیٹی میں فیملی میں شادی ہوئی ہے اور دو بچے ہیں بچے ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے شاین وزا بیٹے کا نام ہے اور اجبا بیٹی ہیں وہ گیالہ سال کی ہیں سہی اور بہت زیادہ ہمارے ہاں جو زیادہ رامو جو رف کرکٹ کی رہتی ہیں اور کرکٹ زائے بات ہے ایک بلیٹ سرکلیشن جو ہے کرکٹ بہتو ہے گھر میں تو فیملی بھی جو ہے وہ واش کرتی ہیں کرکٹ اور خاندان ریلیٹیو ہے بہت زیادہ کینیڈا میں یا فورم کنٹری میں وہ بھی بہت فالو کرتے ہیں کرکٹ کو جس کی وجہ سے بس کوشش کرتے ہیں کہ کئی آؤٹنگ پر بھی جاتے رہیں اور فیملی کو بھی آؤٹنگ پر بھی جاتے رہیں اور فیملی کو بھی آؤٹنگ پر لے جاتے رہتا ہوں ماشاءاللہ آپ ساتھ میں اکیڈمی بھی رن کر رہے ہیں فیملی بھی ہے سب کچھ بھی ہے لیکن اس طرح کی روٹین میں اکسر کہا جاتا ہے کہ وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے تو فیملی کے لئے ٹائم کس طرح سے مینج کرتے ہیں اور کتنا ٹائم آپ کہتے ہیں کہ فیملی کو دینا ہے یا کوئی مخصوص ایک دن آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹائم جو ہے یہ فیملی کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے نہیں مخصوص دن تو ہی ہوتا مگر جب بھی کوئی مچس نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی جیسے بارش ہو گئی ہیں کوئی سیزن نس آتا ہے فوق ہو گئی ہیں مچس نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈرائی پر نکل رہے ہیں فیملی کے ساتھ نکل جائیں اور اسپیسلی اپٹ آباد بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پر خوبصورت ترین اسٹیڈیم ہے اور وہاں سم ٹائم جب یہاں بہت زیادہ سوچل ایکٹوریز میں زیادہ ہو جاتی ہیں تو میں ایک ہفتے کے لیے میں اپٹ آباد کی طرف جاتا ہوں پہاڑوں پہ جاتا ہوں اور لانگ ڈرائی بھی کافی کرتا ہوں اور ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں پر ایک دو بھی کے لیے سکون ہو اور پوئی سکون پہی تنگ نہ گرے بلکل تو لائک آپ گھومنے پھرنے کا تو شوق ہے کبھی کوکنگ کی کبھی گارڈنگ کی کبھی اس طرح کو شوق رکھتے ہیں سپورٹس کے علاوہ گارڈنگ تو این پر ہی کی ہے دیکھ رہی ہیں آپ کیبی بنیوی ہے یہاں پر اور مندرہ جو ہے بہت بس نرسری بھی ہے وہاں پر ہماری نیول کی بھی وہاں سے پودے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر ایکیومنٹ چیزیں وہ لے کے آتے ہیں ہمارے مالی لوگ اور باقی گارڈنگ بھی کرتے رہتے ہیں اور نیچرل برید ہے یہاں پر اچھی ایکٹمیاسور ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ پولوشن سے زیادہ دور رہیں اور ہماری نیچرل کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ ہیلڈی ایکٹریریز ہونی چاہیئے ہیلڈی رہیں گے تو آپ خود ہیلڈی رہیں گے ہیلڈی ایکٹریریز آپ کے اندر رہیں گی خود بلکہ اچھا حسن صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گی جس طرح سے ماشاء اللہ آپ آپ نے جس طرح سے بات کی آپ نے بتایا آپ بڑے خوش مزاج سے لگتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی سے اسے فیل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی ایسے ہی خوش مزاج رہتے ہوں گے تو اگر مط علاق آپ میں پرسنالٹی سے بازے ہ SAW вам بھی اگر ایکятی رہتے ہیں تو اس کا بہٹے فیل یہ کشد جائے جه خوش کرتا ہوں گے اس طرح کی بھول کی path菊 رہتے ہیں نہیں اسیم کرکت و ناچھی کرکتی تھا سمٹیم کیا ہے کہ ہمارا مسلسل گرام میں بھی چلتا رہتا ہے۔ مگر جب ٹی وی پر بیٹھتا ہوں یا جب انلسٹ ہوتے ہیں میکشز کے بھی اور کمیونٹی ورہا بھی کر رہتا ہوں اس میں چوزی زیادہ ہوں اور ڈیفرن نجو کوٹس ہوتے ہیں ٹائز ہوگئی یا ڈیفرن ڈریسز ہوگئے گئے ڈریسز ہوگئے میکشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میکشش کرتا ہوں کہ میکشش کرتا ہوں اور اٹریک کروں ایو ایس اوپن کرکل ڈیگ ہوتی ہے امریکہ میں کھیلتا رہا ہوں اور ابھی اکیڈمی کے مچے ہوتے ہیں وہ بھی میس نہیں کرتا کچھ جس کرتا ہوں پر فارم کرتا ہوں اور کھیلتا ہوں کیونکہ کرکل ڈیگ رہتا ہے اور فٹنیس کا راز یہ ہے کہ سپورٹ میں ایکٹیوٹیز جو رہنی چاہیے تاکہ آپ کا ایک روزان جو سپورٹ میں رہتا ہے وہ اسی طرح سے ڈیفنیٹلی رہتا ہے اچھا جاتے جاتے آپ سے یہ جانا چاہیں گے اب جس طرح سے نیشنل ٹیم ہے ماشاء اللہ اچھا پر فارم کری آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا ٹیم کمبینیشن ہے کمبینیشن بہت اچھا ہے ابھی مگر یہ کہ ابھی زمباوری کی ٹیم آئی بھی ہے زمباوری کی نائنٹیز کی ٹیم نہیں ہے جس میں انڈی افراہ گراند فلاہر اور جو ہیٹی اسٹرین کے اسے بولار ہوتے تھے کافی چھے چھے بولار باتشمان ہوتے تھے آپ کی ارے بین لکے دیکھیں آپ اگر ایسے لنکل لکے دیکھیں بی پی ایل بنگلہ دیش لیک دیکھیں تو اس میں سارے پلیئز مجھو کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کمبیٹیشن بہت اچھا ہوتا ہے مگر لیگ کرکٹ میں یہ کہ آپ کا ایکسپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور پی اچھے کی ویسے جو پڑکٹ آ رہی ہیں ہماری وہ اچھی آ رہی ہے مگر لونگر کرکٹ کرکٹ نہیں آ رہی ہمیں چاہیے پاکستان کے لیے بابا آدم جیسے بیٹسمن چاہیے ہیں اور لنگر پلیر جو ہیں وہ لنگر رنس کرنے کے لیے یونس کان جیسے بیٹسمن جیسے پلیر چاہیے ہیں جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور ٹی ٹونٹی میں بھی کر رہے ہیں اور ونڈے کرکٹ میں بھی کر رہے ہیں جاتے جاتے کوئی اچھا سا میسیج تمام طرح دیکھنے والوں کے لیے بہت شکریہ بس یہی میسیج ہے کہ کوورد نائنٹین کی وجہ سے پورے ملک میں سپورٹس اور دیگر جو بھی سوشل ایکٹریٹیز ہیں بہت زیادہ افیکٹیو ہوئی ہیں اور آگے فیچر میں بھی جو ہے یہ سی وائٹ بھی کریں اور جتنا کیے فرسکتے ہیں کریں مگر بہرحال یہ جو بابا ہے جل سے جل ختم ہو دنیا سے تاکہ دوبارہ جو ورلڈ کے اتلیٹ ہیں جو ورلڈ کے جتنے بھی گیمز ہیں سپورٹس کے وہ واپس فرنٹ پہ ہیں اور اس سے جو ملک کے نام روشن ہو جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں ملک کے نام روشن کریں اور سب کو جو ہے اللہ بیس میں ہی طرف سے تھانکیو سو مچ سر آپ نے اپنا قیمتی ورمائے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جس طرح سے باتیں گی جس طرح سے آپ نے ڈسکشن کی اور میں نے بھی کافی کچھ آپ سے سیکھا تھانکیو سو مچ تھانکیو مچ